ایک دفعہ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑی عورت مقدمہ لے کر آئی جس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ قاضی کے ساتھ عدالت میں موجود تھے سپاہیوں نے اندر آ کر خبر دیں حضور والا باہر ایک عورت ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ حجت لے کر آپ کے پاس آئی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے سلطان تک جانے کی اجازت دی جائے معمول کے مطابق جب سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ عدالت میں موجود ہوتے تو عدالت کے دروازے کھلے رکھ دیے جاتے تھے اور محافظوں کو حکم ہوتا کہ کسی بھی آدمی کو اندر آنے سے روکنا نہیں ہے کیونکہ سلطان چاہتا تھا کہ کوئی بھی گریب ہو یا چاہے امیر اس کو انصاف پانے کے لیے اس کی راہ میں رکاوٹیں نہ ہوں لیکن اس وقت سلطان معظم کسی چودری کا مقدمہ سن رہا تھا اسی وجہ سے سلطان کے حکم پر عدالت کا دروازہ بند تھا جب سپاہی پیغام لے کر سلطان کے پاس آ رہا تھا تو سلطان سمجھ گیا کہ کوئی خاص پیغام ہوگا ورنہ مقدمے کے دوران سپاہی اندر نہ آتا سلطان صلاح الدین عیوبی نے اسے اپنے پاس بلایا اور سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا سپاہی بتاؤ کیا بات ہے جس نے تمہیں اندر آنے پر مجبور کر دیا اس نے کہا حضور ایک بوڑی عورت ہے جس کے ساتھ بہت خوبصورت اور حسین و جمین لڑکی موجود ہے اور وہ آپ کے پاس کچھ مقدمہ لے کر آئی ہے میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے لیکن اس نے کہا کہ میں سلطان کو ہی سب کچھ بتاؤں گی سلطان نے چودری کے مقدمے کو ملتوی کر دیا اور حکم دیا کہ اس عورت اس نوجوان لڑکی کو اندر حاضر کرو چاند لمحوں کے بعد وہ بوڑی عورت سلطان کے سامنے حاضر ہوئی سلطان نے پوچھا اممہ جی بتاؤ کیا ماجرہ ہے تو اس نے کہا سلطان معظم میں ایک بوڑی خاتون ہوں میرا شوہر تجارت کے دوران ایک حادثے کے وجہ سے مار گیا تھا ہماری ایک بیٹی تھی جس کو میں نے بڑے مشکلوں سے پالا پوسا اس کو جوان کیا میں نے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے اس کی شادی کے لیے چاند زیور اور رکم جمع کر رکھے تھے لیکن پچھلی رات کی بات ہے کہ میں اور میری بیٹی ہم جھومپڑی کے اندر سو رہی تھی کہ اچانک ایک نوجوان کھیمے کے اندر داخل ہوا اور اس نے اپنے موہ پر نکاب لپیٹا ہوا تھا اس نے میری گردن پر کھنجر رکھتے ہوئے کہا بتاؤ تمہارے پاس کیا کیا موجود ہے میں نے کہا میں بوڑی عورت ہوں ہم دو وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کھاتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوگا تو اس نے کہا کہ مجھے خبر ہے کہ تمہارے پاس زیور اور رکم موجود ہے جو کہ تم نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے چھپا رکھے ہوئے ہیں مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ جانتا ہے اس لیے اس کو بتانا ہی بہتر تھا میں نے اس سے کہا کہ فلاں صندوق میں زیور اور رکم پڑی ہوئی ہے اس نوجوان نے رکم اور زیور اٹھائے اور جانے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کی نظر میری بیٹی پر پڑی جس کو دیکھ کر شیطان نے اس کو ورگلا لیا اور وہ واپس پلٹا جھومپڑی کا پردہ آگے کر دیا اور مجھے رسیوں سے باندھ کر میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کے عزت کو بے آبرو کر دیا یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی چند لمحوں کے لیے بڑا پریشان ہوئے اور سوچنے لگے کہ آخر اتنا بڑا گناہ کرنے میں کس نے حمد کی ہے بڑی اممہ کہنے لگی سلطان موظم شاید وہ سمجھا کہ میں عزت کے ڈر کی وجہ سے چپ کر جاؤں گی اس لئے اس نے یہ گناہ کرنے کا سوچ لیا یہ سن کر سلطان نے بڑی ماں سے کہا کہ یہ آپ نے بالکل صحیح کیا کہ اپنا مقدمہ میرے پاس لے کر آئی اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چند ہی دنوں میں وہ میری پکڑ میں ہوگا اگر تو میرے پاس نہ آتی تو مجھے یقین تھا کہ وہ آنے والے وقت میں بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتا پھر سلطان نے اس بڑی سے کہا کہ جب ڈاکو کمرے کے اندر داخل ہوا تو کیا اس وقت دیا جل رہا تھا تو بڑی اممہ نے کہا جی ہاں معمول کے مطابق تو ہم سوتے وقت دیا بجھا دیتے ہیں لیکن اس رات اچانک میری آنکھ لگ گئے اور میری بیٹی پہلے بھی سو چکی تھی اس لئے دیا بجھانا بھول گئی سلطان نے کہا کیا تم اس آدمی کو صحیح طریقے سے دیکھ پائی تو بڑی ماں نے کہا نہیں سلطان معظم اس نے اپنا چہرہ مکمل طور پر نکاب سے ڈھانپا ہوا تھا سلطان نے کہا اممہ جی کوئی ایسی خاص نشانی یا کوئی ایسی خاص بات جو تمہیں اس نوجوان میں نظر آئی ہو یہ سن کر بڑی اممہ تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہوگی اور کہا سلطان معظم ہاں ایک نشانی جو میں نے اس کے ہاتھ کے اوپر دیکھی تھی مجھے دکھائی دی اس کے علاوہ میں اس نوجوان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھوڑی اممہ کو کہا کہ کل تم آ کر مجھے ملنا میں اس بارے میں تم سے اکیلے میں بات کروں گا پھر ہی اس مقدمے کو حل کروں گا اس کے بعد بڑی اممہ اپنے گھر چلی گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق آپ کے سامنے حاضر ہوئی سلطان نے تمام سپائیوں کو اپنے کمرے سے باہر بھیج دیا اور اکیلے میں بڑی اممہ سے کہنے لگا کہ اگر میں چاہوں تو تمام گاؤں والوں کو ایک جگہ پر اکھٹا کر کے اس ان ہاتھوں پر وہ نشانی دیکھ لوں اور مجرم کو پکڑ لوں لیکن اس بات سے وہ نوجوان چونک جائے گا اور وقت آنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ اس گاؤں سے بھاگ جائے یا وہ کسی تاجر کے روپ میں دوسرے شہر چلا جائے جو سن کر بڑی اممہ نے کہا سلطان معظم پھر ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے آپ مجرم کو پکڑیں گے سلطان نے کہا کہ کلمہ ایک بڑی دعوت کا انتظام کرنے والا ہوں اور جس میں صرف اس گاؤں کے لوگوں کو مدو کیا جائے گا اور جب سب لوگ کھاناں کھانے کے لئے صفوں میں بیٹھ جائیں گے تو میں تمہیں ان سب گاؤں والوں سے ملواؤں گا اور ملواتے وقت تم سب گاؤں والوں سے ہاتھ ملانا اور ہر ایک آدمی کے ہاتھ کو دیکھنا کہ وہ نشان کس ہاتھ پر نظر آتا ہے مجھے یقین ہے کہ وہ نوجوان اسی گاؤں کا ہیں جو پہلے سے زیورات کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا بڑی اممہ نے کہا ٹھیک ہے اگلے دن گاؤں میں بڑی دعوت کا پیروگرام بنایا گیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس بڑی عورت کا حلیہ بدلوا کر تمام لوگوں کے سامنے حاضر ہوا اور کہا یہ بڑی اممہ پڑوس ملکہ کی ملکہ ہے اور تم سب گاؤں والوں سے ملنا چاہتی ہے آج ہی یہاں پہنچی ہے اور مجھ سے ملنے کے لئے یہاں آئی تو میں نے سوچا کہ آپ سب لوگوں سے ملکہ کی ملکاکات کرائی جائے اس لئے میں تم سب کو ان سے ملوانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد سلطان نے باری باری گاؤں والوں کو حکم دیا کہ باری باری ملکہ سے ہاتھ ملائیں اور ان سے دعائیں لیں سلطان کے حکم پر تمام گاؤں والے آہستہ آہستہ باری باری اس بڑی اممہ کے پاس آتے ہاتھ ملاتے اور بڑی اممہ کا گندہ تھاپ دیتی اور وہ چلے جاتے یہ سارا منظر سلطان دیکھ رہا تھا آدھے سے زیادہ گاؤں والے بڑی اممہ سے ہاتھ ملا چکے تھی لیکن ابھی تک وہ نوجوان جو اس رات بوٹھی کو لوٹ کر اور اس کی بیٹی کے عزت کو بے عبرو کر کے چلا گیا تھا وہ ابھی تک نہیں آیا تھوڑی ہی دیر گزری کہ بڑی اممہ نے کہا کہ ایک نوجوان کو گندہ تھاپنے کی بجائے اس کی چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا سلطان معظم یہی میرا مجرم ہے اس کے ہاتھ پر بالکل وہی نشان ہے اس کے بعد سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان سے تفصیلی پوچھا اور کہا کہ بتاؤ اے نوجوان تم نے وہ چوری کیوں کی اور بڑی کی بیٹی کے عزت کیوں لوٹی تو اس نے کہا سلطان معظم میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور جتنی میں دہاری کماتا ہوں اس سے میرا گھر کا نظام نہیں چل رہا تھا ایک دن میں بڑھیا کے جھومپڑی کے پاس سے گزرا تو یہ اپنی بیٹی سے ان زیورات کے بارے میں بات کر رہی تھی اس لیے میں نے رات کو آ کر بڑی اممہ سے وہ سونا چھین کر بھاگ گیا لیکن جیسے ہی پلٹنے لگا تو پھر مجھے خیال آیا کہ جب ایک گناہ کر لیا تو پھر دوسرا گناہ کرنے میں کیا حرج ہے اس لیے میں واپس مڑا اور اس کی نوجوان حسین و جمیل بیٹی کے ساتھ زنا کر کے واپس چلا گیا اور میں خوش تھا کہ مجھے کوئی نہیں پہچانے گا کیونکہ میں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا یہ سن کر سلطان صلاح الدین نے کہا گناہگار تو چھپ سکتا ہے لیکن گناہ کبھی نہیں چھپتا اور وہی گناہ گناہگار کو ایک نہ ایک دن ضرور پکڑواتا ہے اس لیے آج تیرے گناہ نے تجھے پکڑوا دیا اور تمہیں سزائے موت کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں ملے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ